سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل اشتار گرو کو اور دوستو اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ایک دن لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ مرگا ہر روز صبح جور جور سے کیوں بولتا ہے مرگا صبح ازانت کو دیتا ہے اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا ہے تو دوستو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیجئے تاکہ یہ جانکاری زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک سرخصہ جروا اور دستی عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ مرگا ہر روز صبح جور جور سے کیوں بولتا ہے مرگا ہر روز صبح ازان کیوں دیتا ہے یا علی مرگے کے بولنے کے پیچھے کیا رات ہے بس اتنا سننا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اے سخص یاد رکھنا اللہ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خاشت رکھی ہے اس زمین پر انسانوں سے لاکھوں سال پہلے کیول جنات بسا کرتے تھی اور جنات دن اور رات میں کوئی فرق نہیں رکھتے تھی جب اللہ نے چاہا کہ انسان کو زمین پر بھیجا جائی تو جنات کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ کیول رات تک محدود ہو جائیں بلاخیر جنات اور فرشتوں کی جنگ کے بعد جنات کو کیول رات کے لیے محدود کر دیا گیا اس وقت یہ پرندہ جو آزمورگا ہے وہ آسمانوں میں اڑا کرتا تھا اللہ نے اس پرندے کو چنا اور اس کے اڑنے کی طاقت کو کم کر کے اس کی آواز کو اور بلند کر دیا گیا تاکہ اس کی آواز دور دور تک جا سکے اس کے بعد اس پرندے کو یہاں جمہ داری دی گئی کہ وہ کیول اس زمین پر ہی رہے اور جب جب رات دلان کے قریب آ جائی اور دن نکلنے لگے تو وہ اپنی آواز سے لوگوں کو یہاں حکم کرے کہ اے لوگوں جناتوں کا وقت ختم ہو چکا ہے انسانوں کا وقت شروع ہو چکا ہے بس یہی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے مرگا صبح جور جور سے بولتا ہے یعنی کی صبح اعزان دیتا ہے اس کے علاوہ اللہ نے اس پرندے کی آنکھوں میں بھی اتنی طاقت دی ہے جسے یہاں پرندہ پھریستوں اور جناتوں کو بھی دیکھ سکتا ہے جب کبھی یہاں پرندہ کسی جن کو دیکھتا ہے تو یہاں بلند آواز سے پکارتا ہے کہ جاؤ یہاں سے یہاں انسان بستے ہیں دوستو حضرت علی رضیو طالعہ انہوں نے آگے فرمایا یہ سخص یاد رکھنا اگر کبھی کسی انسان پر جن کا اثر ہو جائے تو اس سخص کے قریب اس پرندے کو یعنی کی مرگی کو لے جاؤ یہاں پرندہ جن کو دیکھ کر بلند آواز سے کہنے لگے گا کہ جاؤ یہاں سے اور اس سخص سے جن کا اثر ختم ہو جائے گا کیونکہ مرگے کی آواز میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے جس سے جن بھی پریسان ہو کر بھاگنے لگتے ہیں تو دوستو اب تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ مرگہ صبح بلند آواز سے کیوں بولتا ہے آپ کو ہمارا یہاں ویڈیو اچھا لگا ہو تو دل سے لائک کر کے اپنے دوستوں میں استعانکاری کو سیر ضرور کر دینا بہت بہت سکریہ